مکہ منتری چہرہ ہل آج صبح ودیش روانہ ہو گئے ہیں پندرہ جنوری تک ودیش میں ہی رہیں گے لیکن دلی کے مکہ منتری اروند پنجاب میں نئے سال کے پہلے دن پنجاب میں بتائیں گے وہ اور کیا عام آدمی پارٹی اپنے سی ایم فیس کا اعلان کرے گی کیجریوال نے ابھی صرف یہی کہا ہے کہ سی ایم پنجاب کا ہی ہوگا اور جیسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ سی ایم پنجاب کا ہوگا تو نارے لگتے ہیں بھگونت مان کے تو کیا بھگونت مان مکہ منتری کینڈیڈیٹ بنیں گے اگر ایسا ہوا تو پہلی بار ہوگا ہندوستان میں کومیڈی کا سٹار چیف منسٹر بننے کے قریب پہنچ سکتا ہے تو کیا بھگونت مان کی قسمت چمکے گی بائیس کے بائیسکوپ سے اس مصری کو سالو کرتے ہیں کس نے سوچا تھا کہ چھوٹے پردے کا جبنو بڑا ہو کر کے سیاسی پچر میں مکہ منتری کی لیڈ رول میں نظر آئے گا بھگونت مان کا سٹائل ہی اُنکی یو ایس پی ہے وقت ضرور بدلہ ہے بھگونت مان کا انداز نہی بڑھلا تیور نہی بڑھلے تانے تو وہ آج بھی مارتے ہیں سرکار میں کیا ہو رہا ہے چنی کی جاکھڑسے نہیں بنتی جاکھڑ کی باجبہ سنہی بنتی باجبہ کی رندھاوہ سے نہیں بنتی رندھاوہ کی بٹو سے نہیں بنتی بٹو کی سدھو سے نہیں بنتی سدھو کی کسی سے بھی نہیں بنتی اور یہ تو چل رہا ہے کومیڈین بھگوانت مان سے سانسد اور اب سی ایم کی ریس ہندوستان کی سیاست میں شاید یہ پہلا پرائیوگ ہو رہا ہے جب ایک کومیڈین کسی صوبے کا مکشمنتری بھی بن سکتا ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے سولہ سال پہلے کا ریورس موڈ آن کرتے ہیں بھگوانت مان 22 کے چناؤں میں سی ایم پوشٹ کے لیے فرنٹ رنر بتایا جا رہی ہیں یعنی مان نہ مان بھگوانت مان پہ ایک قسمت تو ضرور مہربان ہے راجنیتی میں آنے کا فیصلہ کیسے ہو آپ تو لوگوں کو ہسا رہے تھے گودگودا رہے تھے اور خاص کر راجنیتگیوں پہ دیش کی راجنیتی پہ آپ بیانگ کرتے تھے وہ ہی آپ خود کرنے لگ گئے اگر میری آپ سیڈیز جا میری آپ کوئی لافٹر شوز جا جتنے بھی میں نے کیے ہیں کسیٹس بغیرہ اگر آپ ان کو سنیں تو میں سسٹم پر سٹائر کرتا تھا میں بھیانگ کرتا تھا جو شوشل ایولز ہیں سماجک برائیاں ہیں میں ان پر بھیانگ کرتا تھا لیکن میرے اندر ایک آگ تھی کہ صرف سیڈی میں کیسےٹ میں بات کرتے ہیں لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں بہت اچھی سیڈی آئی بھگوانت مان کی بڑا کمال کا جبردست سیریل ہے بھگوانت مان کا لیکن اس پر عمل نہیں ہو پا رہا تھا implement نہیں کر پا رہا تھا میں صرف بول رہا تھا صرف نکس نکال رہا تھا کہ یہ یہ گلت ہے یہاں یہ گلت ہے ٹھیک کرنے کی میرے پاس پاور نہیں تھی تو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ یار ہسی بھی تب ہی اچھی لگتی ہے جب چولے میں آگ جل رہی ہو اب چولے میں لوگوں کے چولے میں آگ جو ہے وہ جلنا بند ہو گئی ہے تو میں ہساؤں گا کیسے ان کو ان اکالی دل اور کانگریس میں میں جان نہیں سکتا تھا ان کی بجاتے تو چولے لوگوں کے سن جو بند ہو رہے نا لافٹر چیلنج کے سٹیج سے دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں بیک ٹو بیک جب بھگوانت مان کی انٹریس سنسد میں ہوئے تو سسٹم میں آنے کے بعد بھی وہ ڈسرپٹر ہی رہے اپنا سٹائل نہیں بدلا تانے مارنے کا طریقہ نہیں بدلا کبھی سدن کے بھیتر تو کبھی باہر چھوٹا بیپاری اور کسان ہو چکا ہے دیوالیا نو ہزار کروڑ لے کر ویدیش میں بجے منا رہا ہے کوئی مالیا بھگوانت مان نہیں بدلے وہ ویسے کے ویسے ہی رہے بھارت کی راجنیتی میں بھگوانت مان شاید اکلوتے ایسے نیتہ ہیں جو مزیدار بھاشن دیتے ہیں چوناؤں بھی جیت جاتے ہیں اور جب لوگ سبح میں آتے ہیں تو ہسا ہسا کر سب کو لوٹ پوٹ کر دیتے ہیں خود بھی ٹھاکے لگاتے ہیں دوسروں کو بھی لگواتے ہیں ویروڈیوں کو بھی گد گداتے ہیں سات سال میں ایسے کئی موقع آئے کچھ مزیدار کلپس آپ بھی دیکھئے بولیے بولیے میں نے تو بل آیا تھا لیکن انہوں نے یہ کینسل کریا میڈم 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 آخری بات میڈم آخری بات ہے بھارتی ہے جملہ پارٹی سر لازٹ میں سر لازٹ ہے سر لازٹ ہے پردان منتری موڈی جی جہاں بھی جانے والے ہیں لوگ ان سے یہی سوال اٹھانے والے ہیں کہ بتائیے موڈی جی اچھے دن کب آنے والے ہیں بیٹھئے آپ بیٹھئے 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 بیٹھو بیٹھو سر بولنے نہیں دے رہے اس کو بٹھاؤ بہلے ان کو چھوپ کرواؤ سر سر اس کو چھوپ دو ہر ہاتھ چھوپ دو کرواؤ میڈم میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں ایک چھوٹی سی کبیتہ بول کر بیٹھ جاؤں گا کر پہ گھنٹی مت بجانا پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے بات چلی تھی چھپن انچ کا سینہ دکھانے سے بات چلی تھی نہ کھانے سے نہ کھلانے سے کہاں گئی وہ سو دن میں کالے دھن کی بات پچھلے چار سال سے دیش کی جنتہ سن رہی ہے صرف ریڈیو پر من کی بات چونکی دار دیکھ رہا ہے چونکی دار دیکھ رہا ہے اور لوگ بینکوں کو چونہ لگا کر بھگوڑے ہو جا ہو بھگوڑے ہو رہے ہیں اور لاکھوں پڑے لکھے نوجوانوں کے سپنے آنکھوں کے سامنے پکوڑے ہو رہے ہیں اب تو اب تو صاحب کے آفیس سے مینیو بن کر آتا ہے کہ ہم نے کیا پہننا ہے اور ہم کیا کھانے والے ہیں مودی جی اگلے چھ سات مہینے میں آپ جانے والے ہیں کرپیہ جاتے جاتے ہی بتا دیجئے اچھے دن کعب آنے والے ہیں بات بات پہ میرا پردان منتری کچھ تو میرا نہیں ہے میں سپورٹ میں ہوں حالانکہ میری پارٹی کی سرکار اب میری ہماری ہم تو پھر جیت جائیں گے بل میں لکھا ہے کہ جیت میں آنے کا ہم جیت جائیں گے پھر بل میں لکھا ہے کہ جیت میں آنے کا نہ جیت جائیں گے سر تو لیکن ان کو تو چپ کروائیے ان سے دنی چلی گئی اس لیے بات بھگوانت مان کی کومیڈی اپنی جگہ ہے مگر ایک بات تو ماننی پڑے گی پہلی بار یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی فیک نہیں چھوٹے پردے سے سیاست کی بگ سکرین پر آنا اور چند سالوں میں پنجاب سے دنلی تک اپنی جڑے جمال لینا دیکھنے سننے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں دو ازار چودہ میں بھی بھگوانت مان کے سامنے پولیٹیکل ہیوی بیٹس کی چناؤتی تھی دو ازار اننیس میں بھی راہ مشکل تھی مگر زد تھی اس لیے ناممکن سے دیکھ رہے لکش کو ممکن کر دکھایا میں ایلیکشن لڑا رجندرک اور بھٹل کے کلاف لہرہ گاگا سے میں ہار گیا ہار گیا تو میں نے سوچا کئی بار لوگ یہ بھی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ تھوڑا ہرا کے دیکھتے ہیں کیا صرف جیتنے تو نہیں آیا تھا کیا ہمارے ساتھ سچے دل سے کھڑا ہے میں کھڑا رہا کھڑا رہا تو دو سال مدرب تیرہ میں آمانی پارٹی بن گئی تو میں نے منپی جی کو کہا کہ ہمیں مرج کر لینا جائے بلکل سیم ایجنڈا ہے لیکن منپی جی نے کانگرس میں جانے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے مکمنا کر لیا میں کانگرس میں نہیں جائے کمار بشباش میرے دوست تھے کہ ہم کٹھے شوز بکر کر دی تو ایجنڈا بلکل سیم تھا بیپ کلچر کتم کرنا ہے مانداری لانیاں اور عام لوگوں کو ٹکٹے دینی ہے بلکل جنڈا سیم تھا تو میں نے آمانی پارٹی جوین کی سنگرور سے مجھے ٹکٹ میلی اسی ہلکے سے میں دو سال پہلے لہرہ گرگا سنگرور میں ہی آتا ہے پہلے میں بدان سبھا چناؤ لڑ رہا تھا لوگوں نے ووٹ تو بہت دیئے 26-26 تو اس کے بعد جب سنگرور سے میں آیا تو میرے سامنے دونوں دگج تھے دونوں ایم پی تھے بجندر سنگھلا رائٹ ہینڈ ٹو راہل گاندھی اور وہ ایم پی تھے لوگ سبھا کے سکھدیف سنگھ ٹھینسا رائٹ ہینڈ ٹو پرکا سنگھ بہت وہ بھی ایم پی تھے وہ رات دی سبھا کے تھے تو میں نے لڑا لوگوں نے پیار دیا اور پنجاب میں سب سے جیدہ مارجن سے سبھا دولاگ سے وہ لڑا جیتا انیس میں لوگ سبھا آیا تب بھی میرے سامنے بڑے تھے کیول سنگھ ڈللوں بہت ملینئر جن کے بہت بڑے بڑے بیجنس ہیں وہ تھے اور سکھدیف سنگھ ٹھینسا کے پھتر تھے پرمیندر ٹھینسا جو کہ ابھی ایم میں لیں کرنٹ لے رہا کہ گھا سے تو پیسے میں تو ہم ان کو حرائی نہیں سکتے لیکن ہاں امانداری میں اور کام کرنے میں ہم ان سے ہار نہیں سکتے بھگواند مان کا پبلک کنیکٹ اس لیے بھی اسٹرونگ ہوا ہے کیونکہ وہ ووٹر سے ڈائریکٹ جڑتے ہیں گلی گلی محلے محلے خاک چھانتے ہیں پرابلم کوئی بھی ہو on the spot solution نکالتے ہیں پنجاب کے سپرسٹار کی ریلیوں میں جو بھیڑ آتی ہے تو اس سے بھی وہاں کا موٹ پتا چلتا ہے آخر کیوں اتنا بھگواند بھگواند ہوتا ہے پنجاب کا اتحاس گبا رہا ہے وہاں کی پولیٹیکس میں زیادہ تر کلاکاروں کو راجڈیتی میں سفلتا ملی ہے یہ فیرست بہت لمبی ہے بھگواند مان اکلوتے تو نہیں ہیں ہاں سب سے الگ ضرور ہے پولیٹیکس ان کے لیے بیجنس نہیں تو پھر کیا ہے خود انہی سے سنی لاکھوں کی بھیڑ کو سمبودھن کرنے کا تو میرے پاس ایکسپیرینس پہلے سی تھا بولنے کا ملوک تھا مرے پاس برماتما کی طرف سے جو دیا ہوا تھوڑا بہت ٹیلنٹ تو پارلیمنٹ میں میں بولا اور لوگوں نے پسند کیا کہ ہمیں پہلی بار پتا چلا ہے پارلیمنٹ میں اسے مدے بیوٹ سکتے ہیں پہلی بار پتا چلا ہے ایتنا فنڈ ملتا ہے تو وہ بات کیری فوروڈ اور ساتھ میں میرا کریئر بھی کیری فوروڈ کر گیا میں جب راجنیتی میں ہے لوگوں کو یہ نہیں لگا کہ یہ کدھر آ گیا اس کا کام تھوڑی ہے لوگ کہیں یہ تو 20-22 سال سے یہی کہہ رہا تھا یہ 20-22 سال سے ہمیں سمجھا رہا تھا کہ یہ نیتا ایسے ہیں یہ سسٹم ایسے ہیں تو کیری فوروڈ کر گیا میرا جو کریئر اور میرا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کریئر بنا لیا میں نے بیجنس نہیں بنایا میں صرف اپنی ایم پی کی تنخواہ پہ ڈپینڈڈ ہوں رینٹ پہ میرا مکان ہے سنگرور تو وہاں رہتا ہوں اور میری پروپرٹی ہر لیکشن کے بعد کم ہو جاتی ہے کیونکہ میں مانداری کی راجنیتی کرتا لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا میں نے کہا سوال پوچھو اپنے ایم پی سے ورنہ میں بسکر جی بتا دیتا ہوں آپ کو میں جب چھوٹا تھا میں اپنے گاؤں میں جب کوئی ایم پی بیرا آتا تھا ایم ایلے آتا میں جاتا تھا وہاں تو میں نے لوگوں کو ایسے ہاتھ جوڑ کر مطلب چپ بیٹھے دیکھا ہے کوئی نہیں بولتا اس کے سامنے وہ جو بول رہے اس اچھا ہے اگر کوئی بولنے کی ہمت کرے تو اس پاس والا جو ہے وہ اس کو چپ کرا دیتا تھا کہ بھئی یہ ایم پی ہے اس کے سامنے مطلب برنا پولیس پکڑ لگی کیوں بہی ہم نے ان کو چنا ہے کیوں نہیں سوال پوچھے جائیں گے تو اب مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب پنجاب میں آپ نے بہت دیکھے ہوں گی ویڈیوز کہ لوگ اتنے چیتن ہو گئے کہ وہ ہر ایک ایم پی سے ہر ایک ایم ایلے سے حساب مانگتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے ویسے ایسا بلکل نہیں ہے کہ بھگوانت مان کے ساتھ سب چنگا سی جناب کو گصہ بھی آتا ہے ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے کیمرے پر خوب دھک کا مکہ ہوئی ہے سب کچھ ہون ریکارڈ ہے گصہ تو مانو بھگوانت مان کے ناک پر رہتا ہے ہاں تھوڑی دیر میں وہ شانت بھی ہو جاتے ہیں مگر فل سٹاپ صرف گصے پر لگتا ہے ویواد تو کئی اور بھی ہیں اونین کنٹو واسیز میں سے ایک ہے شراب کی بری آدھر ایک سمیں تھا جب ہر روز بھگوانت مان کا کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتا تھا کبھی بند کمرے میں تو کبھی بیچ سڑک پر بھگوانت مان ہلتے ڈلتے دیکھی جاتے تھے ویڈیو وائرل ہوتے ہی اگلے دن بھگوانت مان اور شراب والی فرنٹ پیج ہیڈ لائن اگ بار میں چھپ جاتی ویدھان سبھا سے لے کر سنسط تک ہر جگہ بھگوانت مان کے ساتھ نشے میں جانے کا آروپ چپک جاتا ایک بار تو خود پرحان منتری موڈی نے اس پر چھٹکی لے لی تھی جب تک جیو موچ کرو جیو جب تک جیو موچ کرو چنتہ کچھ بات کی کرج کرو اور دی پیو اس جمعانے میں سنسکار دے لے گی کہاں بھگوانت مان شراب کی لپنے بھگوانت مان کے پولٹیکل کریئر پر اچھا خاصا ڈینٹ لگایا ویروڈھیوں نے اسے کو پوچھا لیا باگ میں سروجانک طور پر انہوں نے مانا کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے بھون سدھار کر لی ہے میڈیو کار دے کھے براان کر دے کھے سوچول میڈیا دے براان کر دے کھے میں بھینی لائن کھا کمارکاریا دے کھے پوچھ لائن چا ایک سب ایس گھا ہوں گا میں یہ گھر تھا میں دن مانتا میں بھی پیمتا سی کھے گھر پی مانتا سی پا انہوں نے چاہتا بھدنام کرتا تا میری ماں اٹھا ہی ہے میری ماں اٹھا اب میری ماں بیٹھا ہے اے میں نو کہنے اے میں نو کہنے کہنے میں پتہ میں بھی ٹیلی ویزن دیکھنے پینٹ رہن دی ہے کہنے میں بھی ٹیلی ویزن دیکھنے پتہنے بھاڑا منام کردے میں جتھے اینر کو شرطہ پر ایدا بھی فاہابات میں تھوڑنو آر تیپرنارے اور ایلی ویزن سارا سامنے دستر رکیا 21 جنوبری تو میں سبا لے شرافتا فاہابات میں تو آگا لیکن پنجاب کے چناوی سیزن میں بھگوانت مان کا شراب والا مدہ ایک بار پھر سے گرم ہو گیا ہے اسے نئے طریقے سے پروسہ جا رہا ہے اس پر بھگوانت مان کا یہ کہنا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کی وہ شراب کی عادت جو ہے کہیں آپ کے پولٹیکل گراف کو کمجور کیا ہے اس سے کچھ نقصان ہوا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں اصل میں ان کے پاس میرے خلا بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں سیدھا بیسی بول دو آر سال سے دس سال سے بول رہے ہیں 2012 سے 2012 سے میں پولٹیکس میں ہوں 21 ہو گئی 9 سال ہو گئی بلکہ دس ہی ہو گئے بائی ساگی تو دس سال سے بول رہے ہیں یہ تو مطلب دن رات یہ تو شراب پیتا ہے آپ مجھے بتا دیجے آپ کا کوئی رشتہ دار جا کوئی دوست میں در جو دس سال سے دن رات شراب کی نشی میں رہتے ہیں کیا وہ جندہ ہے کیا وہ اس دنیا میں ہے تو ایسے ناپشنا بولنے جو مرجی بولتے رہو سیاست ہے آروپ پرتیاروپ لگتے رہتے ہیں مگر پنجاب کی پولٹیکل اوٹھا پٹک کے بیچ بھگوانت مان پوری طرف فوکس ہے ویل پلینڈ سٹیٹیجی کے ساتھ پنجاب میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے سارے ویلوذیوں کو کلیر میسیج دے رہے ہیں کالی دہ لہور کانگرس لوگ ان سے تانگ آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ پانچ سال کی باریاں بنایا جو ہے پانچ سال تو ہوں پانچ سال میں میں آگیا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا تم آگے تو مجھے کچھ مت کہنا ایسے چلا ہے ان کا نورا کشتی بولتے ہیں اس کو ملکے فکس میچ تو لوگوں کو پتا چل گیا لوگوں کے پاس پہلے option بھی نہیں تھی کوئی ایک سے دکھی ہو کے دوسرے کے پاس دوسرے سے جیادہ دکھی ہو کے بھیر پہلے کے پاس اب تیسرے option لوگوں کو ملا ہے تو لوگ اس بار پنجاب میں جھاڑو چلائیں گے بہت جبردست طریقے سے پنجاب میں جھاڑو چلے گا اور آمانی پارٹی کی سرکار بننے جا رہے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں 14 اور 19 میں بھگونت مان نے دکھا دیا کہ وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں مگر اب 22 سے پہلے ان کی popularity کا گراف کئی گنا بڑھ گیا ہے پنجاب میں سدھو اور بھگونت مان کے بیچ کون آئے گا یہی flavor چل رہا ہے اور یہاں پر بھی comedian turned leader بھگونت مان اپنے ex judge یعنی سدھو پر بھاری پڑھتے دکھ رہے ہیں دونوں جو منچ کے بھی ہیں آپ اور نبیوت سنگھ سدھو دونوں سی ایم بننا چاہتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں بچتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے سے ایسا ہے کیا کہ جب کبھی بھی سدھو سے مقابلہ کی بات ہو تو پارٹی کو آپ کے آگے آپ کو آگے کر دیا جاتا ہے پارٹی کے دوارے نہیں نہیں دیکھو we are not critic by habit ہم کوئی آدت نہیں ہیں ہمیں یا شوق نہیں ہے کہ کسی کی نندگر نہیں اچھے کام کرتے ہیں اچھا بولتے ہیں پنجاب کے لیے سی دوسرے تو ہم ترئیب بھی کر دیتے ہیں ہاں اگر وہ پیشلے دنوں نے ایک دو ایسے بیان دیئے جو مجھے اچھا نہیں لگے پنجاب پولیس پہ جیسے انہوں نے بولا ایک اس میں سبا میں کہ یہ ہمارا ایمیلے ہے یہ اگر ایک دہاڑ مارے تو جو تھانے دار ہوتا ہے سامنے گھڑا اس کی پینٹ گیلی ہو جاتے ہیں وہ ہی تھانے دار آپ کے گھر کے سامنے تمبول گھا کر آپ کی سرکشہ کرتے ہیں ایسی ایسے لفظ پنجاب پولیس کونسا کوئی بدانی ہے کسی اور گرہ سے توڑی آئی ہے ہمارے چاچے ہمارے بھتیجے ہمارے بھائی ہیں وہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جمعیدار نیتا کو نہیں بولنی چاہیے تو میں نے بھروت کیا اس کا میں نے خود بولا تو پاکی یہ ہے کہ ڈیویٹ کرنی ہے سیدھو سب نے کہا تھا کہ ڈیویٹ کرو میرے ساتھ تو اربین جی نے کہا کہ بھگوانت مان سے ڈیویٹ کرلو کہتا ہے نہیں جی میں بھگوانت مان سے ڈیویٹ نہیں کروں گا مگر ایک سمسیہ ہے پنجاب میں یوں تو بھگوانت مان زندہ باد کا نارہ ہٹ ہے ہمارا سی ایم بھگوانت مان کا شور ہے لیکن کیا کہ جریوال کو بھگوانت مان پر فل کانفیڈنس ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ ایک مہینے پہلے ہی محالی میں پارٹی ورکرز کی میٹنگ میں بوال ہو گیا بھگوانت مان پرسی پر تھے کہ جریوال سٹیج پر تھے سامنے سپورٹرز تھے پرو بھگوانت مان کے نارے لگنے شروع ہو گئے اور کیجریوال بسے سے لال پھیلے ہو گئے سی ایم کینڈریٹ باہر سے نہیں ہونا چاہیے پنجاب کا ہونا چاہیے یہ میرا آپ کو وعدہ ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سی ایم کینڈریٹ پنجاب کا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ دوسرا ہلو یار سن لو پلیز پتہ کی ایک انڈی درو آئے نیکو سن گلتہ سنو نیشن کنوینر نین ایدہ ایک مائک تے کوئی اناؤنسمنٹ کرنے لگے ہرامنا سن لو پلیز کرپا کرتے جی پنجاب نو پیار کر دیوں جی تسی پارٹی نو پیار کر دیوں کرپا کرکے سن لو گل سن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کیجریوال کی سبہ میں بھگوانت مان کے لیے نارے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ایموشن ہے پنجاب میں کیجریوال کے بعد سب سے زیادہ ڈیمانڈ بھی بھگوانت مان کی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے فیبر میں کانگریس بھی نہیں کر رہی ڈکلیر بی جے پی تو ڈکلیر کرتی نہیں ہے اور اکالی دال ہے وہ تو پرائیوٹ لیمٹڈ کمپنی ہے وہ تو گھر سی کرنا ہوتا ہوتا ہونے آپ اکلوتے پارٹی کے سانسر دے دوارہ جیت کے آئے پنجاب میں سب سے بڑا چہرہ بھگوانت مان تو پارٹی ڈکلیر آپ کو کیوں نہیں کر دیتی ایسی ایم کینڈ دیکھیں پارٹی میں ڈسپلن ہوتا ہے پی اے سی بیٹھے گی سروے بھی کیے جائیں گے لوگوں سے پوچھا جائے گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں تو منجور ہوگا میں تو پہلے بھی کہہ رہا چکا میں تو میری تو ڈیوٹی اگر دیواروں پر پوشٹر لگانے کی چپکانے کی لگا دیا ہے میں تو وہ ہی کر دوں گا لیکن میرا پنجاب ٹھیک ہونا چاہیے میرا مقصد ہے پنجاب اربند کیجریوالی کوئی سواہ ہو یا پریس کانفرنس ہو وہاں پہ جیسے ہی چرچہ ہوتی ہے اسی ایم کینڈیٹ کی بھگوانت مان کے نارے لگنے لگتے ہیں تو بھگوانت مان کیوں نہیں سی آپ خود چاہتے ہیں بننا وہ جذواتی ہمارے بلنٹیر ہیں پیار کرتے ہیں مجھے لیکن اگر پارٹی میرے پر بشواش کرے گی میرے کو اس قابل سمجھے گی تو کون نہیں چاہے گا اپنی جمعیداری نبانا افٹرال سات سال سے پارٹی میں میں کام کر رہا ہوں اور نشکام سیوا کر رہا ہوں سی ایم کے کنڈیٹ کا نام مل جائے گا اور آپ خوب پٹی چلانا اس کی یہ ہوں گے بھگوانت مان یہ ہوں گے فلان فلان یہ ہوں گے سی ایم کا چیرہ یہ ہوں گے فلان آپ جو مرجی لکھ دینا پچھلے دو ہفتے میں پنجاب کے چناف کا مدہ بدلنے لگا ہے بہت سالوں بعد ایسا ہوگا جب پنجاب میں ایک نہیں چار چار مضبوط گڑھ بندن چناف میدان میں قسمت آزمائیں گے کسان آندولن ختم ہونے کے بعد کسان نیتا بھی چناف لڑیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کجریوال کی پارٹی کا کیلکولیشن بھی گڑنے لگا ہے بھگوانت مان کا اگلا گیم پلان کیا ہے اسے زرہ سمجھتے ہیں بائیس کا کیلہ فتح کرنے کے لیے دلی سے لے کر پنجاب تک ہر پارٹی زور آزمائش کر رہی ہے بی جے پی میں ہر روز نئی نئی جوائننگ سو رہی ہے پنجاب کے مکش منتری بھی نئے نئے گفٹس دے رہی ہے اکالی دل بھی فول آن ایکشن میں ہے مگر بھگوانت مان اور عام آدمی پارٹی الگ الگ لیول کی رن نیتی بنا رہی ہے ہر ویدھان سبھا سیٹ کو مائیکرو مینج کرنے کا پلان بنا ہے ایک سو ستر ویدھان سبھا سیٹوں پر ویدھائکوں کو اتارنے کا پلان ہے سینئر لیڈرز کے ہاتھوں میں کمان ہے ہر کانشیٹینسی کے لیے ایک لیڈر فکس رہے گا بھگوانت مان کی فیور میں یہ بات دکھ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی نے لوکل لیڈرشپ کے کندوں پر چناؤ پرچار کو لیڈ کرنے کا ذمہ سوپا ہے چنڈی کرنے کا ہے چناؤ میں عام آدمی پارٹی کی دمدار اینٹری سے بھی امیدیں بڑھی ہیں اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے کھلم کھلہ دھرم والا چیپٹر آل ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بے عدبی کا مددہ چناؤ پرچار کا ایجنڈا بنے گا پٹیالا میں 31 دسمبر کو شانتی آترا سے ماحول بنے گا سرہاد پر تناؤ ہے کیا پتہ کرو کہیں پر چناؤ ہے کیا الیکشن سے پہلے ایسا محول پچھلی بار بھی تھا موڈ میں بم بلاسٹ ہوا تھا آپ بے عدبی ہونا بے عدبی کے گھٹنائی ہونا اور بم بلاسٹ ہونا کہیں نہ کہیں تو لگ رہا ہے کہ کوئی ساجش ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے پنجاب کی جو شوشل بانڈنگ ہے لوگوں کی آپ کی بھائی چارک سانج ہے جو نا اس کو بہت طاقتوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹوٹی نہیں ہو تو پنجاب کے لوگوں کو میں بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بھائی چارک سانج امن شانتی بنا کے رکھنا ہے اور یہ کمزور سرکار کی نشانی بھی ہے اب دیکھو نا ہومنیسٹر پنجاب کے ان پر تو اروپ لگ رہے ہیں کہ تم کیبنیٹ میں بیٹھ کر ان کے کیبنیٹ کے ساتھ اروپ لگا رہے ہیں کہ تم پیسے لے کے ٹرانسپرز کر رہے ہو مکھے منتری جو ہے اس کو ہر دوسرے دن دلی بلا لے جاتا ہے چنی جی کو اور شدو سا مکھے منتری کے فیصلے نہیں مانتے دو ڈی جی بدل دیے دو اے جی بدل دیے اس کا مطلب پنجاب کی لوگوں کو لاہ وارس چھوڑا ہوا ہے یہ کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں مجبوط سرکار اور اماندار سرکار پنجاب میں آئے گی تو ایسی کٹنا ہی نہیں ہوگی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر